موسیقی وجوہات ضرور تلاش کریں لیکن حل مضبط ہو کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کریں کبھی کبھی انسان واقعی ہار جاتا ہے خاموش رہتے رہتے صبر کرتے کرتے امیدیں رکھتے رکھتے رشتے سنبھالتے سنبھالتے صفائیہ دیتے دیتے اپنوں کو مناتے مناتے مجھے کوئی پرواخ نہیں دشمنوں کی بس مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے جو دوستی کے لباس میں منافق ہوں کمال بات یہ ہے کہ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں جھگڑا صرف اتنا ہے محبت میں تیسرا شخص برداشت نہیں ہوتا حاصل ہو یا لاحاصل مگر رہے صرف ہمارا کیونکہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اسے تقسیم نہیں کیا جاتا لڑکی چاہے کتنی ہی سمجھدار کیوں نہ ہو سسرال جا کر اسے پتا چلتا ہے کہ وہاں پہ تو بڑے بڑے پروفیسر موجود ہیں کسی کے دماغ کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے لفظوں کو سنو اگر کسی کے دل کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے آمال دیکھو فیصلے اگر غلط ہو جائیں تو ان پر ڈٹے رہنے کے بجائے اپنی غلطی مان لینا ہی بڑائی ہے میں نے زندگی سے یہ سیکھا ہے کہ ہمیں پسند سب کو کرنا چاہیے لیکن اعتبار بہت کم لوگوں پہ کرنا چاہیے جب انسان ٹوٹ جاتا ہے تو تب ہی انسان کے اندر سے آواز نکلتی ہے کہ کوئی بات نہیں لوگ نہ سہی اللہ تو ساتھ دینے والا ہے نا زیادہ مان بھی اچھا نہیں ہوتا کئی بار بغیر کسی خاص وجہ کے بھی لوگ آپ کو اپنی زندگی سے اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں تعریف یا برائی کرنے میں کبھی جلدی نہ کرنا کیا پتا جو اچھا ہے کل وہ برا لگنے لگ جائے اور جو برا ہے کل کو اچھا لگنے لگ جائے کیونکہ وقت بدلتا ہے اور انسان وقت سے پہلے بدل جاتا ہے کبھی کبھی حق پر ہونے کے باوجود ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں بلکہ اس لیے کہ ہمیں رشتے بحث سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمیں دکھ اس لیے نہیں دیتا کہ مجھے یاد کرو بلکہ اس لیے بھی دیتا ہے کہ دوسروں کا احساس کرو تمہارا کام محبت کو ڈھوننا نہیں بلکہ تم اپنے اندر موجود ان رکاوٹوں کو کھوجو کہ جو تم نے اس کے راستے میں کھڑی کی ہوئی ہیں عجیب دنیا ہے جب چلنا نہیں آتا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا اب چلنا آتا ہے تو ہر کوئی گرانے میں لگا ہوا ہے تین خوش نصیبوں کو بن مانگے عطا کیا جاتا ہے ایک ذکر الہی کرنے والے کو دو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کو تین کسرت سے دروت پاک کا ورد کرنے والے کو موسیقی موسیقی